بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ خریت سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر محمد آمانت علی جو کہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں تو وی بوز ہیرا ایچ ٹی وی کی جانب سے آج ہم آپ کو ایک ہومیوپیتھک میڈیسان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بریٹا کارب تو وی بوز یہ بریٹا کارب ہومیوپیتھکی میڈیسان ہے اور اس کے بہت اچھے رزارت تو وی بوز چلتے ہیں اس کے سیمٹم کی طرف وہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ موٹے تازے ہوتے ہیں اور ساتھ وہ کسی سے بات کرنا پساند نہیں کرتے اور دماغی طور پر بھی وہ سست ہوتے ہیں تو اگر یہ سیمٹم اس بچے سے میڈس کر رہا ہے تو آپ نے یہ میڈیسان ان کو استعمال کرنی ہے یعنی کہ بریٹا کارب آپ نے تھرڑے میں یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے اور یہ تین قدرے صبح اور تین قدرے رات کو استعمال کرونا ہے تو جو بھی جاتو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سیمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کے گلے میں خراش ہو جاتی ہے اور ساتھ ٹینسلز کا مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ نے اس کے لیے یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے بریٹا کارب آپ نے تھرڑے میں استعمال کرنی ہے اور یہ آپ نے کترے صبح چار دوپیر کو چار رات کو استعمال کرنا ہے تو یہ آپ کا جو گلے کی خراش کا مسئلہ ہے یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سیمٹم میں دوست اور وہ لیڈی جن کا گلہ بیٹھ جاتا ہے اور آواز نہیں نکال سکتے تو آپ نے اس کے لیے کافی ٹریٹمنٹ کی ہے کافی میڈیسان نیوز کی ہے تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ نے یہ بریٹا کارب آپ نے تھرڑے میں یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے اور پانچ کترے صبح و پانچ دوپیر کو پانچ رات کو استعمال کرنے ہیں اور اسی تردیب سے یہ تقریباً چار سے پانچ روز استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سیمٹم میں جن کو ٹینسلز کا مسئلہ بن جاتا ہے یعنی کہ جو چیز کھاتے ہیں تو صحیح طریقے سے نگل نہیں سکتے گلہ درد کرتا ہے اور یہ آپ نے میڈیسان آپ استعمال کریں گے بریٹا کارب اور یہ آپ نے تھرڑے میں یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے پانچ کترے صبح و پانچ دوپیر کو پانچ رات کو استعمال کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کا گلے کا مسئلہ ہے ٹینسلز کا مسئلہ ہے یہ آپ کا پہلے روز میں ہی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ چار روز آپ نے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے وہ دوست اور وہ لیڈی جن کے کان کے پیچھے گلٹی بن جاتی ہے تو کبھی دائن سیڈ پہ بان جاتی ہے کبھی بائن سیڈ پہ بان جاتی ہے تو اس کے لئے یعنی کہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں بچوں کو بھی یہ گلٹیاں نکلاتی ہیں بڑوں کو بھی یہ گلٹیاں نکلاتی ہیں تو آپ نے اس کے لئے یہ میڈیسان بریٹا گارب آپ نے دھارٹی میں یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے بچوں کو مسئلہ ہے تو بچوں کو آپ نے یہ دو دو قطرے دن میں تین ٹیم استعمال کروائیں گے اور یہ پراپر تاس سے پندرہ روز استعمال کروائیں گے اور بڑوں کو ہے مسئلہ تو وہ پانک پانک قطرے دن میں تین ٹیم استعمال کریں گے اور یہ میڈیسن ان کو تاس سے پندرہ روز استعمال ٹھیک ہو جائیں گی تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں وہ دوست جو ہینڈ پریکٹس کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی مفیترین ہے اور وہ دوست اور اس طرح کے ہمارے کلیننگ پہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ بان چکا ہے یعنی کہ ہم نے پانچ سمٹس کی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ ہم نے دو سال ہینڈ پریکٹس کی ہے تو یہ ہینڈ پریکٹس کرنے سے جو مسئلہ بان جاتے ہیں میدہ کمزور ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو مسانہ ہے وہ ویک ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے پٹھے کیچے جاتے ہیں اور چچڑا پان ہو جاتا ہے اور کافی مسئل اس مرض میں بان جاتے ہیں تو اگر آپ کو یہ مسئلہ بان چکا ہے ہینڈ پریکٹس والا تو آپ اس کے لیے یہ میڈیسن بریٹا کاربا آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے پانچ گترے صبح پانچ دوپہر کو پانچ رات کو استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسن دس سے پندرہ روز آپ نے استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو ہینڈ پریکٹس کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا اور ہینڈ پریکٹس کرنے کے بعد جو کمزوری ہو جاتی ہے ویکنس ہو جاتی ہے وہ بھی آپ کی آستہ آستہ ٹھیک ہو جائے گی تو ابھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں وہ دوست جن کو اطلام کا مسئلہ ہے اطلام کے دوست بہت پریشان ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ میڈیسن بریٹا کارب بے حد مفید ہے تو آپ نے یہ پانچ گترے صبح پانچ گترے رات کو استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسن آپ نے تقریبا دس روز استعمال کرنی ہے تو یہ اطلام کا مسئلہ آپ کا مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو چلتے ہیں اگلے سمٹم میں وہ لیڈیز اور وہ دوست جو رات کو سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد ان کے جو ہاتھ ہیں یہ اکڑ جاتے ہیں تو اگر آپ کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ نے بریٹا کارب یہ میڈیسن یوز کر دی ہے اور یہ آپ نے چار کتری صبح چار کتری رات کو استعمال کرنے ہیں اور اسی ترتیب سے آپ نے دس سے پندرہ روز اس کو استعمال کرنا ہے جیسا جیسا اس کو استعمال کرتے جائیں گے یہ آپ کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں جن کی آنکھوں کے پردے میں درد ہوتی ہے اور ساتھ سوجن ہو جاتی ہے انفیکشن ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ میڈیسن بریٹا کارب یہ میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے چار کتری صبح چار کتری رات کو استعمال کرنے ہیں اور یہ میڈیسن آپ نے آنکھوں میں نہیں ڈالنی آپ نے استعمال کرنی ہے تو جیسا جیسا اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا تین سے چار روز میں ہی ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو سردی لگتی ہے اور ساتھ نزلہ ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے گلے کی خراش ہو جاتی ہے اور اس کے لیے آپ نے کافی میڈیسن استعمال کی ہے کافی ٹوٹکے استعمال کی ہیں تو ابھی تک یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ نے یہ بریٹا کا اب یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور یہ تھرٹی میں آپ نے استعمال کرنی ہے چار قدرے صبح چار دوپیر کو چار رات کو استعمال کریں گے تو جو آپ کی سردی ہے پہلی ڈوز میں ہی ختم ہو جائے گی اور ساتھ نزلہ آز کام گلے کی خراش یہ آپ کی آستہ آستہ ٹھیک ہوتی جائے گی اور یہ میڈیسن آپ نے تین سے چار روز اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا وہ دوست اور وہ لیڈیز اور وہ بچے جن کے دانت میں درد ہو جاتی ہے اور دانت کی درد اتنی شدید ہوتی ہے کہ بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہ میڈیسن بریٹا کا عرب یہ میڈیسن یوز کرنی ہے اور چار قدرے صبح چار دوپیر کو چار رات کو استعمال کرنے ہے اور اسی ترتیب سے چار سے پانچ روز استعمال کریں گے اگر بچوں کو درد کی شکایت ہو چکی ہے تو ان کو دو دو قدرے صبح اور شام استعمال کرائیں گے تو ان کی درد پہلی ڈوز میں ہی ختم ہو جائے تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کے موں میں چھالے نکل آتے ہیں اور چھالے نکلنے کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتے اور ساتھ درد ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے یہ میڈیسن استعمال کریں گے بریٹا کا عرب یہ میڈیسن آپ نے چار قدرے صبح چار دوپیر کو چار رات کو استعمال کرنا ہے اور یہ دو سے تین دوز یہ میڈیسن استعمال کریں گے تو یہ آپ کے جو موں کے چھالے زخم ہیں تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کو ساتھ چھینک آتی ہے اور ساتھ ماتھے میں درد ہوتی ہے تو آپ نے اس کے لیے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے بریٹا کا عرب یہ آپ نے تھرٹی میں یوز کرنی ہے چار قدرے صبح چار دوپیر کو چار رات کو استعمال کرنا ہے اور جیسا جیسا اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو شفا ہوتی جائے گی اور یہ میڈیسن آپ نے تین سے چار روز اس کو استعمال کریں گے وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کو بشاپ جلن کے ساتھ آتا ہے تو ساتھ درد ہوتی ہے پین ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ یہ میڈیسن بریٹا کا عرب یہ آپ میڈیسن استعمال کریں گے چار قدرے صبح چار دوپیر کو چار رات کو استعمال کریں گے اور یہ میڈیسن 30 میں یوز کریں گے اور یہ میڈیسن آپ نے چار سے پانچ روز استعمال کرنا ہے تو پہلی ڈوز آپ کو روزرٹ دینا شروع کر دے گی تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کو ہارٹ کا مسئلہ بن چکا ہے اور ساتھ جو دل کے پٹھے ہیں وہ ویک ہو چکے ہیں تو آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے بریٹا کا عرب یہ آپ نے پانچ قدرے صبح وہ پانچ رات کو استعمال کرنا ہے اور یہ میڈیسن آپ نے دس سے پانچ روز استعمال کرنی ہے جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جائیں گے آپ کا ہارٹ اٹیک کا مسئلہ یا تو بھی وہ چلتی ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کے مو سے بدبو آتی ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے بریٹا کا عرب آپ نے 30 میں یوز کریں گے اور یہ میڈیسن آپ نے چار قدرے صبح چار دوپیر کو چار رات کو استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسن آپ نے دس روز استعمال کرنی ہے تو یہ آپ کی مو کی بدبو مکمل طور پر ختم ہو جائے گی تو برم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کو سردی زیادہ لگتی ہے یعنی کہ کمرے میں بھی بیٹھے ہوں تو ان کو جو ہے سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو اس کے لیے آپ نے بریٹا کار اپ 30 میں یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے پانچ کترے صبح وہ پانچ کترے رات کو استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے یہ پانچ سے آٹھ روز یہ میڈیسن استعمال کرنے سے یہ مسئلہ آپ کا مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جب کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے وقت جو ہے یہ ہوتا ہے یعنی کہ کان میں ٹیس بجتی ہے تو آپ نے اس کے لیے بریٹا کا اب یہ میڈیسن یوز کر دی ہیں اور یہ آپ نے تین سے چار روز استعمال کرنا ہے تو یہ مسئلہ آپ کا مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کا گلاب بیٹھ جاتا ہے اور آواز نہیں نکل سکتی تو آپ نے اس کے لیے میڈیسن بریٹا کا روہ آپ نے تھرٹی میں یوز کرنی ہے اور یہ چار قطرے صبح و چار دوبار کو چار رہاک کو استعمال کرنا ہے تو یہ میڈیسن آپ نے چار سے پانچ روز یہ میڈیسن استعمال کریں گے تو جو آواز کا مسئلہ ہے یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ لیڈیز جن کو پیریڈ آتے ہیں تو جب پیریڈ آتے ہیں تو ساتھ پیٹ میں درد ہوتی ہے اور کمر میں درد ہوتی ہے اور ساتھ پیریڈ آتے ہیں تو آپ نے اس کے لیے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے بریٹا گارہ صبح و پائنٹ پیر وہ پانچ رات کو استعمال کرنا ہے اور یہ میڈیسن آپ نے چار سے پانچ روز استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو ویوز اس کے ساتھ ہم آپ سے جازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو ویوز اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کار دیجئے کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ویوز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ و سلام